موسیقی 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 آمیتہ بچن سر نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 1997 میں ایک فلم ریلیز ہوئی ملتیو داتا جو کہ باکس آفیس پر فلاپ کرا دی گئی تھی 1998 کی بڑے میاں چھوٹے میاں ہٹ کرا دی گئی ہیرو ہندوستانی میں سپیشل اپیرنس دیئے میجر سابسی میں ہٹ کرا دی گئی 1999 کی مووی ہندوستان کی قسم ایوریج رہی کوہرام فلاپ رہی لال بادشاہ فلاپ رہی اور سوریا ونشنگ بھی ایک فلاپ فلم کرا دی گئی اور 1999 کی مووی بی وی نمبر ون اور ہلو برادر ان دو موویز میں سپیشل اپیرنس دیئے تھے میرے خیال میں ان دونوں موویز میں امیتہ صاحب کی وائس استعمال کی گئی تھی تویور امیتہ بچن سر کی 90ز میں ریلیز ہونے والی موویز کا سکسس ریشو نکالے تو امیتہ بچن سر 24 موویز کا حصہ تھے جن میں سے تین سپر ہیٹ ایک ہیٹ اور ایک موویز سیمی ہیٹ قرار دی گئی تھی اور ایک موویی ایوریج آرٹ فلاپ اور ایک ڈیزاستر رہی اور نو موویز میں امیتہ بچن سر نے کے موویز یا سپیشل اپیرنس دیئے تھے یا پھر ان کی وائس کا استعمال کیا گیا تھا تو اس حساب سے 90ز کے ایرہ میں امیتہ بچن سر کا سکسس ریشو بنا 40% اور ویور ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں جہتندر سر کی 90ز میں ریلیس ہونے والی موویز کا تو 90ز کے ایرہ میں جہتندر سر 47 موویز کا حصہ رہے جن میں سے 1990 کی ریلیس ہونے والی موویز زہریلے ہاتن تائی اگنی کال اور نیائے انیا یہ چاروں موویز ایوریج قرار دی گئی تھی 1990 کی مووی میرا بطی صرف میرا ہے یہ ایک بلو ایوریج فلم قرار دی گئی تھی 1990 کی تقدیر کا تماشا امیری غریبی شیش ناغ اور اس کے علاوہ آج کے شہنشاہ یہ چاروں موویز فلاپ قرار دی گئی تھی اور 1990 کی مووی تھانے دار یہ ایک سپر ہیٹ فلم قرار دی گئی تھی 1991 کی شیو رام ڈیزاستر قرار دی گئی تھی سپنوں کا مندر فلاپ رہی تھی اور رن بھومی یہ بھی فلاپ فلم قرار دی گئی تھی 1991 کی فلم ماں ایک ہیٹ فلم قرار دی گئی تھی 1992 کی فلم جے کالی ڈیزاستر رہی یہ رات پھر نہ آئے گی یہ فلم بھی ڈیزاستر قرار دی گئی تھی 1992 کی فلم دل آشنا ہے فلاپ رہی سونے کی لنکا بھی فلاپ رہی رشتہ تو ہو ایسا یہ فلم بھی فلاپ قرار دی گئی تھی 1992 کی فلم انصاف کی دے بھی ہیٹ قرار دی گئی تھی 1993 کی فلم رنگ آئیوریج رہی آدمی کھلونا ہے ڈیزاستر قرار دی گئی تھی آج کی عورت فلاپ قرار دی گئی گیتانجلی یہ فلم بھی فلاپ رہی پرتکشا بھی فلوپ رہی بکم فلم بھی فلوپ قرار دی گئی اور اسی طرح 1993 کی آنسو بنے انگاری یہ فلم بھی فلوپ رہی سنتان بھی فلوپ قرار دی گئی اور تحقیقات یہ فلم بھی فلوپ قرار دی گئی تھی 1993 کی کھل نائے کا یہ ایک سیمی ہیٹ فلم ثابت ہوئی تھی 1994 کی فلم پاپی دیوتا ڈیزاستر رہی ادھار کی زندگی بھی ڈیزاستر رہی چوراہا فلوپ رہی گھر کی عزت بھی فلوپ قرار دی گئی اور بے گناہ یہ فلم بھی فلوپ قرار دی گئی تھی 1995 کی فلم جنرم کنڈلی ڈیزاستر رہی کلیوک کے اوتار یہ فلم بھی ڈیزاستر رہی اور 1995 کی زمانہ دیوانہ فلوپ رہی اور ہم سب چور ہیں یہ فلم بھی فلوپ قرار دی گئی تھی 1996 میں جیتندر سر صرف ایک فلم دشمن دنیا کا میر نظر آئے اور یہ فلم باکس آفیس پر ڈیزاستر قرار دی گئی تھی 1997 کی جج مجلیم ایوریج رہی لوو کچھ ڈیزاستر رہی کرشنا ارجن یہ فلم بھی ڈیزاستر رہی اور دھرما کرما بھی ڈیزاستر قرار دی گئی تھی 1997 کی چک بھی ڈیزاستر رہی اور مہانتہ ایک فلاو فلم قرار دی گئی تھی 1998 میں جیتندر سر کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہوئی اور 1999 میں ایک فلم مدر میں نظر آئے اور یہ فلم بھی باکس آفیس پر ڈیزاستر قرار دی گئی تھی تو ایور نائنٹیز کے ایرہ میں جیتندر سر کی لیز ہونے والی موویز کا سکسس ریشو نکالے تو جیتندر سر 47 موویز کا حصہ تھے جن میں سے ایک فلم سپر ہٹ دو ہٹ اور ایک فلم سیمی ہٹ کرا دی گئی تھی چھے موویز ایوریج اور ایک مووی بیلو ایوریج رہی 22 موویز جیتندر سر کی اس ایرہ میں فلاوپ اور چودہ ڈیزاستر کرا دی گئی تو اس حساب سے 1990 سے لے کے 1999 تک جیتندر سر کا سکسس ریشو نکالے تو وہ بنتا ہے 23% دھرمندر سر کی نائنٹیز کے ایرہ میں ریلیز ہونے والی موویز کا ذکر کریں تو 1997 کے 1999 تک دھرمندر سر 56 موویز کا حصہ رہے جن میں سے 1990 کی فلم ویرو دادا ایوریج رہی اور ناکہ بندی بھی ایک ایوریج فلم کرا دی گئی شیر دل فلاوپ خون کی زنجیر فلاوپ اور پیار کا کردیے فلم بھی فلاوپ کرا دی گئی 1990 کی فلم ہم سے نہ ٹکرانا ہٹ رہی وردی موویز میں سپیشل اپیرنس دیئے اور قربانی جڑ دی اس نوروں موویز میں سپیشل اپیرنس دیئے تھے درمندر سر نے 1991 کی مسک کل اندر فلاوپ رہی اور کوہرام بھی فلاوپ کرا دی گئی فرشتے اور کون کرے قربانی یہ فلم بھی فلاوپ کرا دی گئی تھی پاپ کی آندی اور دشمن دیرتا یہ موویز بھی فلاوپ رہی تری نیترہ میں درمندر سر نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 1992 کی فلم ظلم کی حکومت ایوریج رہی حملہ بھی ایک ایوریج فلم کرا دی گئی تھی اور 1992 کی وقت کیا بادشاہ فلاوپ رہی ویروتھی بھی فلاوپ کرا دی گئی اور کھلے آم بھی فلاوپ کرا دی گئی کل کی آواز بھی فلاوپ رہی اور 1992 کی فلم تہل کا ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی تھی 1993 کی فلم آگ کا طوفان ایوریج رہی کندن اور شکریہ مووی بھی ایوریج قرار دی گئی تھی اسی طرح 1994 کی دل لگی یا دل لگی ڈیزاستر رہی مہا شکتی شالی فلاوپ اور جواری بھی فلاوپ مووی قرار دی گئی 1994 کی فلم رکھوالے اس فلم میں سپیشل اپیرنس دیئے تھے درمندر سر نے 1995 کی فلم پولیس والا گنڈا ایوریج رہی پاپی دیوتا ڈیزاستر اور فوجی بھی ڈیزاستر قرار دی گئی تھی میدان جنگ آجمائش طاقت اور اس کے علاوہ ہم سب چور ہیں یہ موویز فلاوپ قرار دی گئی تھی ویر مووی بھی فلاوپ ثابت ہوئی تھی 1996 کی مافیا ایوریج رہی آتنگ ڈیزاستر رہی سمگلر فلاوپ ریٹنس آف جیول تیو یہ فلم بھی فلاوپ قرار دی گئی تھی اور حمدور مووی بھی فلاوپ ثابت ہوئی تھی 1997 کی فلم لوہا بیلو ایوریج رہی اگنی موچہ ڈیزاستر ہمارا فیصلہ بھی ڈیزاستر قرار دی گئی تھی 1998 کی یہ فلم تھی کالی چرن بھی ڈیزاستر شیر خان بھی ڈیزاستر قرار دی گئی تھی اور ساتھ ساتھ برسات کی رات بھی ڈیزاستر ثابت ہوئی تھی 1998 کی فلم ظلم و ستن فلاوپ رہی اور پیار کیا تو ڈرنا گیا یہ فلم سپر ہٹ قرار دی گئی تھی 1999 کی فلم نیایت داتا ڈیزاستر رہی لوگ پروش یہ فلم بھی ڈیزاسٹر رہی اور منی وائی یہ ایک سیمی ہیٹ فلم ثابت ہوئی تھی تو اس طرح اگر دھرمندر سر کی نائنٹیز میں ریلیز ہونے والی موویز کا سکسس ریشو نکالے تو نائنٹی نائنٹی سے لگے نائنٹی نائنٹی نائن تک دھرمندر سر 56 موویز کا حصہ رہے جن میں سے ایک فلم سپر ہیٹ دو ہیٹ اور ایک فلم سیمی ہیٹ قرار دی گئی تھی نو فلم میں ایگریج اور ایک بلو ایگریز رہی تھی اور اسی دوران پچیس موویز فلوپ اور تیرہ ڈیزاسٹر قرار دی گئی تھی اور چار موویز میں دھرمندر سر نے سپیشل اپیریز دیئے تھے تو اس حساب سے نائنٹیز کے ایرہ میں دھرمندر سر کا سکسس ریشو بنتا ہے 27% سکسس ریشو کے حساب سے ان تینوں سٹار کا اگر کمپیریزن کرے تو نمبر تین پر آتے ہیں جیتندر سر جن کا نائنٹیز کے ایرہ میں سکسس ریشو رہا 23% نمبر ٹو پہ ہیں دھرمندر سر جن کا نائنٹیز کے ایرہ میں سکسس ریشو رہا 27% اور نمبر ون پر رہے امیتہ بچن سر جن کا نائنٹیز کے ایرہ میں بھی سکسس ریشو بنا 40% اور اپنے دونوں کو سٹار کے مقابلے میں ان کا سکسس ریشو جاگہ رہا اور ان دونوں سٹار پر وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو فرینڈیزہ ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے امیتہ بچن ورسز دھرمندر ورسز جیتندر ان کی نائنٹی نائنٹی سے لے کے نائنٹی نائنٹی نائن تک لیز ہونے والی موویز کی تمام ڈیٹیل آپ ویورز کے ساتھ شیئر کیے اور ساتھ ہی ساتھ ان ٹینو سٹار کا باکس آفیس ریشو کیا رہا نائنٹیز کے ایرہ میں اور ان ٹینو سٹار کا کمپیریزن بھی میں نے آج کی اس ویڈیو میں کیا کہ نائنٹیز کے ایرہ میں کون ٹاپ پر رہا ویور آج کی اس ویڈیو موجود ان ٹینو دگر سٹار میں آپ کے فیوریٹ سپر سٹار کون کون سے ہیں اور ان کی کون کون سی موویز جو کہ نائنٹیز میں ریلیز ہوئی ہیں اور آپ کو بہت پسند ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنے فیوریٹ سٹار اور ان کی ان بہترین موویز کے نام مینشن کریں جو کہ آپ کو پسند ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آنے والی ویڈیوز میں آپ کی انکین سپر سٹار کا آپسی باکس آفیس کمپیریزن اور ساتھ ہی ساتھ ان کا سکسیس ریشو جاننا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کے نام مینشن کریں میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا تو فرینڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورس کا بہت بہت شکریہ